اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آئی ام مسٹر جے ٹریول اینڈ ویزا گائیڈ کی طرف سے خوش آمدید ہاو آر یو آئی ہوب یو آر فائن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیلجیم این لکسمبر کی کہ اگر آپ بیلجیم این لکسمبر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وی ایف ایس گلوبل ویزا جیری آفیس میں اپنی فائل سبمٹ کرانی ہے اور وی ایف ایس گلوبل پر جا کر اپنا فارم آر لائن فیل اپ کرنا ہے اور اپنی فائل کو ریڈی کر کے ویزا جیری آفیس میں جا کر جمع کروا دینا ہے آپ کو یہاں تمام ڈیٹیل پروائیڈ کی جاتی ہے اووریو میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نائنٹی ڈیز کا ٹوریس ویزا ایشو کرتے ہیں اور آپ نائنٹی ڈیز میں ٹونٹی سکس ممالک میں جا سکتے ہیں ان کا ویزا حاصل کرنے پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ بیل آئیکان پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو یہاں پہ تمام انفرمیشن آپ کو دی گئی ہے بیلجیم کی اور آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں لفظمبر کے لیے بھی اس کی جو ویزا فی ہے وہ ہے سکسٹی یوروز جو آل موز نو ہزار پانسو روپے میں آپ پے کریں گے اور یہاں پہ آپ کو تمام ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ امپورٹنٹلی آپ فائل کے ساتھ سبمٹ کروائیں گے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے جو آپ کو چاہیے وہ ہے آپ کی ٹریول انشورس اگر آپ کے پاس انویٹیشن ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ ہوتل ریزرویشن لگائیے اور ٹکٹ ریزرویشن بھی لگائیے آپ کی جو ٹریول انشورنس ہے وہ ہے 30,000 یوروز کی جو ریفنڈبل ہوتی ہے ان کیس اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ریفنڈ بھی کروا سکتے ہیں ٹریول ٹکٹ آپ کو گھریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی ریزرویشن لے سکتے ہیں ہوتل بگنگ کی بھی آپ ریزرویشن کروا سکتے ہیں لیکن یہ ریجسٹر ہونی چاہیے اگر ریجسٹر نہ ہو تو یہ آپ کا ویزا ریفیوز ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں آپ کو ٹویل منت کی سیلری سلپس چاہیے سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور کریڈٹ کارڈ کی کوپی چاہیے اور آپ نے ویزا جیری آفیس جو فیڈ ایکس آفیس ٹوپ باکس ہے وہاں پر جا کر آپ نے اپنی فائل سبمیٹ کرانی ہے اور وہیں پر جا کر آپ نے اپنی فیس بھی پی کرنی ہے ٹوکیدر بائی میٹرک کے ساتھ آپ کی فوٹو سپیسیفکیشن اس میں بتائی گئی ہے جو 35 بائی 40 ایم ایم ہونی چاہیے اور جو آپ کو ایکزیمپل یہاں پہ دی گئی ہے فوٹوز کی اس کے مطابق آپ فوٹو پرنٹ کروائیے اور اس سائز کے مطابق آپ فوٹو اس فارم کے ساتھ ایڈ کیجئے اس کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ پندرہ دن کا ہوتا ہے کہ پندرہ دن میں وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کو ویزا ایشو کیا گیا ہے کہ نہیں اور آپ کا کیس واپس بھیج دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اگر ویزا فارم ڈالرڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤن کو ریجسٹر کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اپنا نام اور فرس نیم لاس نیم منشن کرنا اور اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے جو آپ کا ریجسٹر ایمیل اڈریس ہے کوئی بھی یاہو جی ایمیل وٹیور آپ کا ایمیل اڈریس ہے وہ آپ نے روپیٹ کرنا ہے یہاں پر اور لینگوی سیلیکٹ کر کے اس کو آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو دوستو جو آپ یہاں پہ ریجسٹر کرتے ہیں اس کا لنکس آپ کے ایمیل پر آیا ہوتا ہے آپ اپنے ایمیل اڈریس میں جائیے اس کو ری فریش کیجئے اگر آپ کو ایمیل ان باکس میں آئیے تو چیک کر لیجئے اگر نہیں آئیے تو پھر آپ سپیم میں جائیے وہاں پر آپ کو ایمیل مل جائے گی ویزا آن ویب ویزا اپلیکیشن فور بیلجیم یہاں پر یہ لنک ہے اس لنک پر آپ کلک کر دیجئے اور یہاں پر یہاں پر آپ نے اپنا پاسورٹ دینا ہے اور دوبارہ سے سیم وہی پاسورٹ دے کے اسے کنفرم کرنا ہے اور اپنا پاسورٹ سیٹ کر دینا ہے انہوں نے یہ پاسورٹ ایکسیٹ نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ سیمبل آپ اس میں ایڈ کیجئے اپنے پاسورٹ میں سو آپ کوئی بھی سیمبل رکھ سکتے ہیں ایڈ ہیڈ وڈیویر آپ سلیش آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آرائیڈ انہوں نے وہ پاسورٹ ایکسیٹ کر لی ہے تو آپ نے اب جا کر اپنے اسی ایمیل کے تھرورو لوگن ہونا ہے بائی مستیکنلی رونگ پاسورٹ ایڈ ہو چکا ہے لہٰذا دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے یہ پاسورٹ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے تو دوستو آگے چلتے ہیں آرائیڈ آپ اس پیچ میں آ چکے ہیں انہوں نے آپ کو ویلکم کہا ہے کہ آپ کا ایمیل ریز ریجسٹر ہو چکا ہے بیل جیم ویزا ڈروپ باکس کے لیے تو یہاں پہ یہ آپ کو اپلیکیشن فارم پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جا کر آپ کا ویزا فارم آن لائن اوپن ہو جائے گا تو لہٰذا آپ یہاں پہ جا کر اپنا ویزا فارم کو فیل اپ کیجئے اور فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پی ڈی اف فائل میں اس کا پرنٹ آؤٹ دیلی جائے گا اور آپ اس کے اپر اپنی فوٹو ایڈ کیجئے اور اپنی کمپلیٹ فائل کے ساتھ لگا کر جا کر ویزا جیری آفیس انٹرنیشنل آفیس میں جا کر آپ سبمٹ کروا دیجئے آپ کو پندرہ دن میں اس کا جواب مل جاتا ہے آرائی آئی ہوب آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو نیکس آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بہتر انفرومیشن دوں گا تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے تھینکیو اللہ حافظ موسیقی